پہلی بات جو ہے وہ اکسری پرستی ہے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کسرک کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بھی یہ پانچ روپے پڑھے ہوئے ہیں یہ سو روپے پڑھے ہوئے ہیں سو روپے تو زیادہ ہوتے ہیں پانچ سے لیکن اللہ کے نظریک اگر یہ پانچ روپے حلال رزقیں ہیں اور یہ سو روپے حراب رزقیں ہیں تو یہ پانچ روپے زیادہ پڑھیں سو روپے پڑھے ہوتے ہیں سو روپے پڑھے ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ کو کسرک نہیں چاہیے اللہ کو مقدار نہیں چاہیے کیفیت چاہیے یہی بات فرمائے گی کہ اللہ نے ہمیں موت و حیات اس لیے دی ہے کہ ہمیں آزمائیں کہ ہمیں حسین ترین عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں کہا تمہیں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے عمل تھوڑا ہو لیکن حسین ہو اللہ کو بسن لیں کسرک نہیں چاہیے اور اکثریت جو ہے وہ میرے آر نہیں علامہ کہتا ہے کہ جنگوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو نہ نہیں کرتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے بندوں کو طول لو لیکن طولنا شرط ہے ایک ان بردو کا ووٹ اور ایک آلِ مجین کا ووٹ دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں کو طولنا پڑے گا پہلے کہ وہ ووٹ دینے کے لائف بھی ہیں یا نہیں اور ایک شخص کو ایسا تھا کہ اللہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو گواہیاں موپر رکھتے ہیں دو ووٹ ایک آدمی کے دو ووٹ ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی سے قرص لیا تو اس کو واپس کر دیا یہودی نے آکے شرارت کیا کہ یہ آلِ اللہ علیہ وسلم میرا خض بجلان رہی ہے آپ نے فروحیا کہ میں تمجھے چکا ہوں وہ نے کہا نہیں کہ یہ تو فلاں گر فلاں وقت فلاں چاہیی میں نے دیا تو ایک وہ نے کہا نہیں کوئی گواہ ہے آپ کے پاس تو ایک صحابی بیٹھے نہیں تھی وہ نے کہاں گواہ ہے وہ نے کہاں گواہ ہے میں گواہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ دوست ہے وہ کیسے تمہیں کہیں اور وہ یہودی تو کسی آنا ہو کے چکا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تم یہاں تم توہاں نہیں تھے تم نے گواہی دے دی کہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے لوگ گواہی دی ہے آپ پہ تو وہ اس سے بہت بڑی بڑی باتیں پہ دے رکھی ہے یہ تو اس کا مقادر میں کچھ بھی چیز نہیں ہے آپ کے نقوت آپ کے رسالت اللہ کا وجود آخرت وہ ہم نے دیکھی ہیں کوئی وہ آپ کے کہنے بھی تو ہم نے گواہی دی ہے تو آپ کے کہنے بھی ہم اس میں گواہی نہیں دیں سکتے اب ہمیں کی شخص کے آئندہ دو گواہی ہوں گے جس ادارت میں جا کے ایک گواہی دے گا اس کی ایک نہیں دو گواہی ہوں گے اس لیے کہ ووٹ تل گیا گواہی تل گئی ہمارے بندوں کو پہلے تولتے ہیں پھر گنتے ہیں اور علامہ کے عیش اپا بہت ہی سور کام ہے کہتے ہیں بیز اس طرز جمہوری غلامِ پختہ کارِ شوق کہ اس مغزِ دو صد خر فکرِ انسانِ نہ نہیں آیا کہتے ہیں کہ یہ جمہوری طرزِ جمہوریت ہے اس سے بھاگو اور ایک پختہ کار انسان کی زندگی گزارو دو 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 ہے دوڈ دو قدے مل کے بھی ٹھ گئے ہیں تو ایک انسان نہیں صدا دو سو قدوں کے مغز سے انسانی فکر به برامق نہیں ہوتا یہ پارلیمنٹس ہیں یہ دو سو ہم تین سوںерт اکسریت کو بنیاد بنانا جو ہے اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں اس کی بنجائش نہیں ہے اسلام میں سب سے پہلے وہ لوگ آپ کی پارلیمنٹ کے حصہ بنتے ہیں جو صاحب اور رائے ہو جو اہلی ایمان اہلی علم اور اہلی سلام ان کا وہ کیلئے آتا تھا اور اہلی طولہ آتا تھا واخر دعوانا والحمدللہ والسلام 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 سوالات ہوتو کرلے